اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس آئی ایم مذہر اکبال لیکچر ارسٹری گورنمنٹ اسلامیہ کالیچنی اوٹ امید کرتا ہوں کہ آپ خریہ سے ہوں گے ڈیئر سوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کہ امپیکٹس آف وار آف انڈیپنڈنس کے 1857 کی جنگ ازادی کے اثرات جو ہیں وہ کیا تھے یا کیا مرتب ہوئے ان کو ہم جو ہے وہ مختصران جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم انتظامی سماجی سیاسی اور معاشی اور انٹرنیشنل جو اثرات مرتب ہوئے ان کو مختصران ڈسکس کریں گے سب سے پہلے انتظامی معاملات 1857 کا سال انڈوستان سے مگل بادشاہت کا خاتمہ اور برطانوی بادشاہت کا آغاز تھا برطانیہ کا بادشاہ یا ملکہ اس وقت ملکہ وکٹوریا تخت نشین تھی برطانوی حکومت کے توسط سے اب انڈوستان کے قانونی اکمران تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کو ایک فرمان کے ذریعے ختم کر دیا گیا مختلف علانات کے ذریعے ان زیادتیوں کا آزالہ کرنے کی یقین دانی کرائی گئی جو کمپنی نے انڈوستان کی رائعہ پر کی خاص طور پر ریستوں کے تحفظ اور ان کی اندرونی خود مختاری کو قیم رکھنے کا وعدہ کیا گیا جنگ ازادی کے بعد انڈوستان کے نظام میں بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ کر دی گئی جنگ ازادی کے بعد انگریزوں نے جیس شدت سے انتقام لیا اس سے کسی بھی مسلح جدوجید کا خیال لوگوں کے دلوں سے جاتا رہا قوموں کا وقار اسی وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک ان میں لڑنے مرنے کی رمک باقی ہو جب جذبہ ختم ہو گیا تو صرف پیٹ کی فکر رہ گی اور اس کا اندن برنے کے لیے ہر قسم کی ذلت کو گوارہ کر لیا گیا اس سے ہندوستانی معاشرہ ذہنی غلامی میں چلا گیا اسے اپنی تہذیب سے نفرات ہو گی اور ہر اس چیز کو موزز سمجھا گیا جو انگلینڈ سے آئی ہو تلیم لباس طرز زندگی حتیٰ کے زبان اور طرز فکر بھی آج تک موزز ہونے کے لیے انگریزی زبان انگریزی لباس اور انگریزی طرز زندگی مطبر چلی آ رہی ہیں یہ جنگ کی نکامی کا ایک بہت بڑا نقصان تھا جو ہندوستان کی عوام کو پہنچا ہندوستان کی تذیب کو اختیار کرنے والا اجڑ جہل اور گوار کا لیا وارشاہ کے مطالب شخص پیار سے کئی زیادہ گہ رہے ہیں لیکن ہیر وارشاہ کو پڑھنا دیاد کی علامہ سمجھا جاتا اسی طرح پنجابی انگریزی سے بھی کئی زیادہ فسی زبان ہے لیکن اسے بولنے میں حتک محسوس کی جاتی ہے انگریزوں سے قبل کیونکہ مسلمان اکمران تھے اس لئے ان کی آنکھ میں کھٹکنا فطری تھا انہیں بطور خاص انتقام کا نشانہ بنایا گیا ان کے تلیمی اداروں کو یک کلم صفحہ استی سے مٹا دیا گیا یہ تلیمی ادارے اقاف کی عمدنی پر چلتے تھے اقاف پر قبلہ کرنے سے یہ ادارے ختم ہو گئے ان کے تلیمی نظام کی امیت کو ختم کر دیا گیا دفتروں میں صرف وہ نوکری کا اہل تھا جو انگریزی سکولوں اور کالجوں کا پڑا ہوا تھا مدارے صاحب چندے کے ساتھ چلتے تھے اور ان میں پڑھنے والے صدقہ و خیرات کی روٹیاں کھاتے تھے اس انداز سے پڑھے ہوئے کی کوئی عزت نفس نہ ہوتی وہ کس طرح قوم کی رہنمائی اطلیم یا فریض انجام دے سکتا تھا زین غلامی جس کو ہم نے پہلے جاور ڈسکس کیا ہے اس نے احساس کو مزید بڑھا دیا چنانچہ مولوی جو کبھی مسلمان معاشرے میں عزت کی علامت تھی اب تنز اور لطیفوں کا موضوع بن گیا ان چیزوں کے باعث اندوستان کا مسلمان اب بیچارہ اور معذرت خواہ تھا کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کر سکتا تھا جس سے اس کی وفاداری پر شک کیا جانے لگے ہندووں کے جدید تلیم حاصل کرنے اور انگریزوں کو قریب ہونے سے یہ غلامی دوری ہوگی اور اب انہیں اپنے آپ کو دور انتقام سے بچانا انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کا انتقام اور ہندووں پر ایک ہزار سال حکومت کرنے کا انتقام آج بھی بھارت میں مسلمانوں کی حالت ہوئی ہے جو انگریزی راج میں مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی تاج برطانیہ کے حکومت بن جانے سے اب اندوستانی سپاہ اس کی برائے راست متحد تھی لہٰذا برطانیہ کے دوسری طاقتوں کے ساتھ مل کر جنگوں میں اندوستانی سپاہیوں کو بے دریگ استعمال کیا جانے لگا اندوستانی سپاہ بادری اور بے جگری سے لڑتے تھے خاص طور پر پنجاب کے جوان اس لئے یہ برطانوی فوج کا بہت مضبوط باز ہوا کرتے تھے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بے شمار اندوستانی سپاہیوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا بیلجیم میں ایک دیوار پر دوسری جنگ عظیم میں کام آنے والے سپاہیوں کے نام لکھے ہوئے ان میں بیالیس ہزار سپاہی لارڈ ویجن سے تلق رکھتے تھے اہم بات یہ ہے کہ ان جنگوں میں اندوستان کا قطن کوئی مفاد نہ تھا اور اس دھرتی کے بیٹوں کی جانے اپنے غیر ملکی آقا کی بینٹ جڑ گئی ایکنامک ایمپیکس ایسٹ انڈیا کمپنی مکروف ریب سے اندوستان کے وسائل لوٹا کرتی تھی اب وہی کامتاج برطانیہ ایک قانون اور دابطے کے تحت کر رہا تھا حقیقت میں برطانیہ نے کمپنی کے حکومت ختم اس لیے کی تھی کہ اندوستان سے خام مال کی ترسل کو مستقل بنایا جا سکے کیونکہ اگر بغاوت کامیاب ہو جاتی یا جنگ کامیاب ہو جاتی تو برطانیہ اس دولت سے مروم ہو جاتا برطانیہ اس طرح کا خطرہ دوبارہ مول نہ لینا چاہتا تھا اس لیے اس نے کمپنی کی حکومت پر اعتماد نہ کی اور معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہندوستان کو ازاد کرنے کے بعد اس نے ایسا موشن عظام بنا ڈالا کہ اب بھی پاکستان اور ہندوستان کی دولت بار منتقل ہو رہی ہے پولیٹیکل ایمپیکٹس تاج برطانیہ نے ہندوستان میں تاج برطانیہ نے تاج برطانیہ نے ہندوستان میں قانون نافذگر کے یہاں سیاسی جماعتوں کے پروان چڑھا ہے جنہوں نے برطانوی طرز پر یہاں سیاست کا آغاز کیا ہندوستان کی عوام کا مزاج برطانوی سیاست سے نہیں ملتا تھا اس لیے یہ طرز سیاست ان کے مسائل ازادی کے بعد بھی حل نہ کر سکتا برطانوی سیاست میں مکروف ریب اور ڈپلومیسی میزہ بندہ سے قواہد و ذوابت تیہ کر کے جھوٹ بولنا بنیادی چیزیں تھی ہندوستانیوں کی ذہنی غلامی نے اسے اور چار چاند لگا دیئے ازادی کی جنگ کے دوران بھی انہیں سیاسی اتکنڈوں سے پہلے پاکستان کے قیام کو روکنے کی کوشش کی گئی اور بعد میں اس کے لیے ایسے مسائل پیدا کیے گئے جو آئی تاکہ اس کی ترقی قراب میں رکاوٹ بنے ہوئے خاص طور پر کشمیر کا مسئلہ اسی ڈپلومیسی کا شکار ہے جس نے دونوں ملکوں کے تلاقات کو ستر سال کے عرصے سے کشیدہ جب بنا کر رکھا ہوا ہے جنگ ازادی 1857 کوئی معمولی واقعہ نہ تھا اس یسیت محض ایک بقاوت کی نہ تھی کہ جس کو ختم کر دیئے گا بلکہ اس حکومت برطانیہ نے محسوس کیا کہ اگر حکومت کمپنی کے قبضے میں رہی تو برسگیر پر قبضہ کرنا مشکل ہو جائے گا اس جنگ کے نتیجے میں نتیجے کے طور پر ہندووں مسلمانوں کے باہم تلاقات پر نظر سانی ہوئے لوگوں کا انداز فکر بدلا اور بے شمار سماجی مشرطی انتظامی اثرات جائے وہ مرتب ہوئے آج کی اس لیکچر کے حوالے سے آپ کو کوئی سوال جواب ہو تو وہ ضرور کریں آپ کی کوئی اپینیاں ہو تو وہ بھی ضرور دیں بہت شکریہ تینک یو سو مچ